اور وہ اسی مکھی پہ مکھی ماریں گے جو کہ فورن آفیس نواز شریف کے انڈر یا زداری صاحب کے انڈر مارتا رہا ہے جو سالسی کے انہوں نے بات کی ہے یمن کے ساتھ وہ اب سمجھتے ہیں کہ اب وہ سٹیج آگئی ہے کہ ہم وہ رول پلے کر سکتے ہیں دیکھ کہ خیش تو ہماری بہت رہی ہے ہر دور کے اندر ہی کہ ہم یہ سالسی کا کردار ادا کریں لیکن ہماری اپنی ویکنس ایسی ہیں کہ جس کے باعث ہم سے یہ رول کوئی کرواتا نہیں ہے ہم تو نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بڑی آواز لگاتے پھر رہے تھے کہ ہم سے سالسی کروالو لیکن اس وقت جو تھا وہ بڑا کولڈ شولڈر ریسپونس ملا دوسری بات یہ بھی دیکھئے کہ اگر آپ اس پورے خشوگی والا واقعہ ہوا ہے مرڈر کا اس کے اندر سب سے جو خوفناک ریپورٹنگ کی ہے وہ روائٹرز نے کیا روائٹر نیوز جنسی جو ہے وہ پہلے امریکنز کی ملکیت تھی اس کے شیر اولڈر وہاں پہ تھے وہ سعودی نے خرید لی ہوئی ہے سعودی کے ایک شہزادے نے خرید لی ہے میں نام نہیں لینا چاہ رہا جن کو محمد بن سلمان صاحب نے پچھلے دنوں ہوتل میں رگڑا دیا تھا اور اتنے بلین ڈالر مہمان ملایا تھا اور روائٹر نے سعودی حکومت کا رگڑا نکال کے رکھ دیا ہے آرڈیو میں بھی اور ویڈیو میں اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے اپنے ان کو پڑ گئے ہیں یہ تو یہی ہوا نا کہ ان کے اپنے ان کو پڑ گئے ہیں گھر سے جو ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کو آئیسولیشن کا سامنا ہے عالمی طور پر اور ہم نے اس مشکل وقت میں سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے ایک جو ہمارا تلٹ سعودیہ کی طرف سے کولڈ شولڈر کے بعد نواز شریف دور میں شروع ہوا تھا ٹورز ترکی اس سے ہمیں ایک بڑا سائلنس سا ہم نے ریورس مارا ہے کیونکہ وزیراعظم کے اگر آپ دیکھیں آج کے خطاب میں بھی اور دوسرے خطابات کے اندر بھی ترکی کا کہیں ذکر نہیں ہے اس طرح سے نہیں ہے ایک آتفانو نے ذکر کیا ہے ایک آتفانو نے ذکر کیا ہے بلکہ ترکی کی جگہ کے اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو ملاشیہ نے لے لیے کیونکہ ملاشیہ اس وقت دنیا میں ہمارے بعد یا ہم سے پہلے کہلیں یا ہمارے بعد واحد دوسرا ملک ہے جس نے کرپشن کے خاتمے کو قومی بیانیاں بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا ملک مجھے نہیں ہے خالد محمود صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں میری رہنمائی کریں گے اگر کوئی تیسرا ملک موجود ہوا کہ پاکستان اور ملاشیہ دو ممالک ہیں جہاں پہ کرپشن کے خاتمے کو قومی بیانیاں بنایا گیا ہے اس لیے خانصر جابیرے ہیں اس لیے وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ دورہ ان کا چائنہ کے بعد ہے پہلے ہے میرے خیال آج ان کے ترجمان فواد چودری صاحب نے آپ تو وہاں سے اٹھ گئے تھے میں ان کا کتاب سننے کا میں نے ٹارچر سہا ہے اس لیے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ چائنہ کے بعد ہم جائیں گے فلائشیہ اب فواد چودری صاحب میں ذرا تھوڑا سا فواد چودری صاحب جو ہیں وہ اینکر تھے پہلے پیرا ٹروپر اینکر ہیں اور اس کے پیرا ٹروپر اینکر کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں توتے بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو جو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ بولتے ہیں جیسے ہی وہ اپنی عقل سے بولیں میت یا سب کو سائٹ سے رکھنے ان کے مبلغ اوقات جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے محصوف نے فرمایا کہ ہماری دالیں امپورٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کیونکہ وہ بغیر پڑھے لکھے بول رہے تھے ہماری دالوں کی کزمشن جو ہے وہ ایک سے سوا ملین ٹن ہے ٹھیک ہے اور ہماری صرف چنے کی پیداوار جو ہے وہ ساڑھے پانچ سے لے کے ساڑھے سات لاکھ ٹن تک اچھی فصل ہو تو ساڑھے پانچ تک ہو جاتی ہے اور ساڑھے سات لاکھ اور ہم تقریباً چار سے پانچ لاکھ ٹن جو ہے وہ موں کی دال اگاتے ہیں میں ایک ایک بات پہ اس کو چیلنج کرنے کو تیار دوں دوسری بات انہیں کہی اور بڑی کمال کی بات ہے یہ وہ کلپ کاٹنا چاہیے غریدہ فروکی کے اس پروگرام کا انہوں نے کہا کہ جناب گرمیوں میں روزانہ کا ڈیفرس جو ہوتا ہے وہ ایک سو اسی عرب روپے کا ہوتا ہے جو کہ ہماری قیمتیں خرید اور قیمتیں فروغ آف پاور ہے اور سردیوں میں سو عرب روپے کا ہوتا ہے یار اس شخص کو پتا نہیں عرب روپے کا مطلب کیا ہے یعنی ہمارا ٹوٹر جو جو ہے پورے سال کا جو سرکلہ ڈیٹ بنتا ہے وہ ان کے بقول جی کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ بارہ سو عرب روپے ہیں اور یہ ایک دن کا سو عرب گنوارا ہے میں وہی سردیوں کے دن کا میرا مطلب ہے ایک کانومی سے بیسے ہی فارغ ہے یہی تو کل آپ کو پتا ہے کل یہی تو جو ہے وہ عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے ان کو مناظرے کا چیلنج دے رہے تھے دونوں کو آجاؤ اور میرے ساتھ بیٹھو اور مناظرہ کل دو اچھا ایک تو ایک وہ ہو گیا اچھا دوسری بات جو انہوں نے کہی اچھی بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح بھارت کو جس طرح بنگلہ دیش کو جس طرح سری لنکا کو جس طرح افغانستان کے لوگوں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ ہم سے تقریبا ایک تہائی فیز دے رہے تھے سعودی عرب کے ویزا کی واحد پاکستانی رہ گیا تھا تو پاکستانیوں کو بھی یہ سہولت مل گئی ہے سعودی عرب سے وہ انہوں نے مان لیا ہے اس کا کریڈٹ لیا ہے خارے پرائم میشٹر صاحب نے اور یہ جس انٹرویو کا ذکر کر رہے ہیں جو فواد چوئی صاحب کا خالص صاحب اس کے اندروں نے یہ بھی کہا کہ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے گاڑی ڈرائیو کی عمران خان صاحب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے پچیس تیس منٹ جو ہے وہ ادھر یہ اکیلے جو ہے گاڑی کے ادھر اب کچھ ہوئی یہ پچھلی گاڑی میں یہ پچھلی گاڑی میں وفر جو ہے اور سارے وہ پچھلی گاڑی میں تھے دوسری گاڑیوں میں تھے یہ جو ہے پچیس تیس منٹ وہاں پہ اور پھر ہوتیل میں جو ہے تیس پینتیس منٹ وہاں پہ بھی وان آن ون جو ہے یہ سیشن ہوا دونوں کے درمیان اوورال خان صاحب کا وزٹ دیکھیں جو ان کی سپوریات جس قسم کے حالات تھے جس طرح منظر کشی کی جا رہی تھی اس کے اندر یہ بریدر ہے کہ ہم میں جو ہے جب پوری دنیا سے کوئی مصبت پیغام نہیں مل رہا تھا تو خان جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اس نے جو ہے ایک ریلیف لے کر آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار سبر کر جاؤ برداشت کر لو میرا قصور نہیں ہے وہ جو خان صاحب کرزوں کا سارا بتاتے ہیں دوزار آٹھ سے پہلے اتنے تھے دوزار آٹھ سے لے کر دوزار آٹھانہ تک ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ تو مطمئن ہوا ہوگا نا جو ان کے اندر بیچینی تھی وہ تو کچھ نہ کچھ کم ہوئی ہوگی اس بیل آوٹ پیکج کے بعد اور خان کی آج کی تقریر کے بعد جو اپوزیشن ہے وہ تو کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی لیکن کیا وہ اپنی سپورٹ بیس کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لاؤڈ اڈ کلیر ان کی جو ٹون تھی اور خاص طور پر جو ان کی ٹون کنفرنٹیش لسک نظر آ رہی تھی ان کے سپورٹ بیس پہ میں نے یہی ایک بات دیکھی اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں وہ دیکھے نا ان کے سپورٹ بیس ہے ہاں وہ سپورٹرز اکثر ملتے ہیں اور جی پکڑ لیں دھکڑ لیں لٹکا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو اس اعتبار سے اب کل جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں ان کے کافی سارے دوست آئی بات جو سپورٹر سے لیکن مجموعی طور پر میرے خیال کے مطابق جس طرح کا ان کا بیانیاں تھا جو آج ان کی ٹون تھی اور جو ان کی گفتگو کا کانٹنٹ تھا وہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ اپنی سپورٹ بیس کے لیے تھا اور وہ جو ٹون تھی اور جو کانٹنٹ تھا وہ چاہ بھی یہ رہی تھے تو میرے خیال میں انہیں ذرا تھوڑا سا اس کا اب یہ جو میں نے انٹروم میں جس طرح بتایا کہ آج سٹاک مارکٹ جو ہے خان صاحب نے ایک پہلے تقریر کی تھی اس کے بعد کریش ہو گیا تھا سب کچھ جو ہے ملی امیٹ ہو گیا تھا اب آج انہوں نے پھر وہ کنفرنٹیشن کی بات کی اور انہوں نے کہا میں نے نہیں چھوڑنا اب عام تاثر یہ تھا کہ جناب آپ کچھ تحمل کے ساتھ چلیں گے اب جو ہے چیزیں رواں ہوں گی اب یہ جو خان صاحب نے کہا ہے کل آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو خان صاحب اب دو مہینے تقریباً ہو گئے ان کو حکومت میں آئے ہوئے میں اور جو مجھ جیسے باقی جن لوگوں سے ملاقات ہوتی جنہیں ہم انویسٹرز کہہ سکتے ہیں لوگ توقع اب یہ ان سے کر رہے ہیں کہ ان کا لہجہ ایک سٹیٹسمنٹ کا ہونا چاہیے اور وہ جو اپوزیشن موڈ میں اور اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے جو بھی اتصاب کرنا ہے وہ ایک پروسس کے ذریعے ہو تو پروسس کے اوپر کسی ایک روس دا بورڈ ہو اس میں جو جو سیاستدان اس کے عزت میں آتے ہیں فرنزک آرڈٹ کرانے ہیں ان کا حق ہے اس تحقہ کے وہ ضرور کریں لیکن یہ جو ٹون ہے وہ ایک سٹیٹسمنٹ کی ہونی چاہیے نہ کہ ایک اپوزیشن لیڈر کی اور نہ وہ اس حد تک ایک طرح کا پارٹیسن لہجہ ہونا چاہیے کہ جس میں انویسٹرز کو پھر کانفیڈنس نہیں ملتا دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹاک چینج یہ آپ بات کریں ہمارے ہاں جو سٹاک چینج ہے وہ بہت حد تک سنٹیمیٹس کے اوپر کھیلتی پوری دنیا میں لیکن ہمارا ذرا تھوڑا سا ذرا وکرہ صاحب ہے مزاج مختلف ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں سٹے بازی بہت زیادہ ہوتی ہے تو رضی صاحب بھی اس چیز کو بہنچ کریں گے یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ سٹاک چینج کو سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے تقریباً کوئی دو تین ہفتوں سے جس طرح کا کرائسل چل رہا تھا سٹاک چینج بس بسی کلی ڈائنگ تو ہیف سم پوزیٹیو نیوز اس میں مطلب ہے جو بھی خبر آ رہی تھی وہ نیگڈیوی آ رہی تھی آئی ایم اف کے حوالے سے پہلے سعودی عرب سے لون نہیں ملا اچھا پھر یہ کہ ڈی ویلویشن ہو گئی تو جتنی بھی خبریں آ رہی تھی وہ سٹاک چینج کے لیے دی ور ڈائنگ فر سم گوڈ نیوز اچھا اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھئے کہ آسد عمر صاحب جو ہیں وہ پچھلے دو تین دنوں میں کراچی سٹاک چینج کے لوگوں سے ملے ہیں اور کراچی سٹاک چینج کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کانفیڈنس لینے کی کوشش کی انویسٹرز کو بھی تھوڑا سا انہوں نے سارا دینے کی کوشش کی تو میرے خیال ہے سٹاک چینج وز ڈائنگ تو ہیف دس پوزیٹیو نیوز اور جس طرح کی سٹا بازی کھیلی جاتی ہے ان کے لیے یہ موقع تھا اپنے لاسز کو ایکولائز کرنے کا لیکن یہ ہے کہ جتنا آج گئی ہے یہ اصولی طور پر بنتا نہیں تھا کیونکہ یہ کریش بھی اتنی ہی ہوئی تھی کریش بھی اگر بارہ چودہ سو پوائنٹ ہوئی تھی اگلے دن سات سو پوائنٹ اس نے ریکاوری بھی کر لیا ہے لیکن آج یہ جو پندرہ سو بھئی ہے یہ ضرور سے زیادہ چلانگ ہے کل اس میں ٹیکنیکل کریکشن میرے خیال کے مطابق آنے چاہیے وہ ٹیکنیکل کریکشن مینٹین کر کے بھی سٹاکس چینج اگر اپنا انڈیکس مینٹین کر پاتی ہے اچھا بڑی صاحب اب ذرا اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے اس کا جواب آپ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا تمام ادارے ایک پیچ پہ ہیں یہ جو خان صاحب سالسی کا رول پلے کر رہے ہیں یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان مسائل کا حل نکالنا ہے بات ہو رہی ہے یہ فوج کی مکمل ان کو بیکنگ ہے ان کی مشاورت سے جو ہے خان صاحب جو ہے یہ اعلانات قوم کے سامنے کر رہے ہیں قوم کو یہ یقین دلا رہے ہیں موسیق صاحب یہ پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے عمران خان ہو یا نواز شریف اس نے پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے اور یہ ہم پہلے سے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب ایران گئے تھے پہلے سعودی عرب گئے واپسی پہ ایران گئے اس کے بعد اس میں گو کہ اس وقت ہمیں سکسیس نہیں ہو سکی لیکن ہم نے دور تو نوک کیا دونوں کا اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آرمی چیف گئے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا سعودی عرب بھی گئے اس کے بعد ایران بھی گئے اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ایران کے دورے کے بعد وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے سعودی عرب کے ساتھ ایشیوز کے اوپر تو دیکھیں پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں دیکھیں اگر یہ پاکستان کا موقف ہے اور پاکستان کی ایک سٹیٹر پوزیشن ہے تو اس کے اوپر دیفنیٹلی تمام سیاسی جماعتیں کس سیاسی جماعت کو اس سے اقلاب ہو سکتا ہے پاکستان